آج ہم پڑھیں گے crossing over کے بارے میں اگر بات کی جائے کہ crossing over کیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب chromosome ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے genetic material کو exchange کرتے ہیں اور کس کے ساتھ exchange کرتے ہیں مطلب جب homologous chromosome واپس میں material exchange کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے crossing over یا cross over اب اگر ہم بات کریں chromosome کی تو ہم جانتے ہیں کہ جو living organisms ہیں وہ کس سے مل کے بنے ہوئے وہ cell سے مل کے بنے ہوئے اور cell کے اندر جو ہے ایک اورگینلی مطلب اور بھی بہت ساری اورگینلی ہوتی ہیں لیکن جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سینٹر میں کیا present ہے نیوکلیس نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ chromosome present ہوتے ہیں اور chromosome جو ہے اس کے پاس فردر کیا ہوتا ہے DNA جو کہ genetic material جو کہ وراستی مواد ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جب crossing over ہوتی ہے جو exchange ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے div segments کا chromosome کے حصے کا تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو exchange ہے وہ کس کا ہے وہ genetic material کا اب اگر ہم homologous chromosomes کی بات کریں تو جیسے ہم اپنی ہام پر diagram میں دیکھ رہے ہیں homologous chromosomes homologous chromosomes کون سے ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہیں جو morphologicalی ایک جیسے ہیں مطلب یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی appearance جو ہے وہ ایک جیسی ہے ان کا جو centromere ہے وہ same position پر present ہے تو اگر ہم ساتھ میں ایک اور diagram دیکھیں تو اسے ہمیں اور زیادہ clear ہو جائے گا کہ crossing over جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک ہی chromosome کی یہ جو حصے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے chromatids اور جب ایک chromosome کے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے sister chromatids تو اگر ہم بات کریں crossing over کی تو وہ کس میں ہوگی وہ non sister chromatids جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ ایک chromosome اور اس کے اوپر یہ جو present ہی کیا ہیں genes جیسے ہم نے بات کی کہ مورفولوجی kolej ایک جیسے ہیں اور یہ والے جو پوائنٹ ہے اسے سینٹرومیر کہا جاتا ہے کہ ان کے سینٹرومیر کی پوزیشن دیکھی جو ہے تو وہ بھی ایک جیسی ہے اب جب کروسنگ آور ہوتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروس ورد کیسی Congressman کیونکہ یہاں پر ایک کروس کی طرح کا structure بنتا ہے اور اس پوائنٹ کو کیا کہا جاتا ہے اس پوائنٹ کو کہا جاتا ہے کیاس میٹا اور جب یہ کیاس میٹا بنتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو segment ہے ایک part ہے جو حصہ ہے وہ exchange ہو جاتا ہے اور جب یہ exchange ہو جائے گا تو اس کے اوپر جو genes ہیں جو کیا ہیں جو مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ DNA جو genetic material ہے وہ بھی exchange ہو جائے گا جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس کے پاس کیا تھے capital J K اور L لیکن اب اس کے پاس small J K اور L ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہمارے پاس chromosomez آئی ہیں ان کا genetic make up کی genetic material کی بات کریں تو وہ ایک نیا combination ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے پیرنٹ جو سیل تھا مطبع پیرنٹ جو کرومزوم تھا اس سے کیا ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کروسنگ اوور ہوتی کب ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیل ڈیوائیڈ کرتا ہے جب اس میں میوٹک ڈیویزن ہوتی ہے اور جب میوٹک ڈیویزن ہوتی ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا بنا ہے کروس مطبع کیاس میٹا بنا ہے نون سسٹر کرومیٹس کے بیچ میں اور جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کروسنگ آور ہو چکی ہوئی ہے اس نے اپنا میٹیریل جو ہے اپنا سیگمنٹ جو ہے وہ ایکسچینج کر لیا ہے اور اس کے ریزلٹ میں کتنے سیلز آتے ہیں ہمارے پاس فور سیلز آتے ہیں جس میں سے جو دو ہیں وہ ریکومبیننٹ کروموزومز ہوں گے مطلب یہ کہ وہ اپنے پیرنٹ سیل کے پاس جو کروموزوم ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہوں گے بلکہ جو دو ہیں وہ کیسے ہیں وہ اپنے پیرنٹ سیل کے کروموزوم جیسے ہیں مطلب جو فور آئے ہیں اس میں سے دو کیا ہیں وہ ریکومبیننٹ ہے تو سٹورنٹس آج ہم نے کیا ڈسکس کیا آج ہم نے ڈسکس کیا کروسنگ آور کے بارے میں